بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب بھی ہم پروٹین کا نام لیتے ہیں یا پروٹین کی سیکوینسنگ کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے جس بندے کا نام آتا ہے وہ ہے آپ کے پاس فریڈرک سینگر فریڈرک سینگر نے 1953 کے اندر آپ کے پاس ایک پروٹین ہے جس کا نام ہے انسولین جو آپ نے پشرے لیکچرز کے اندر پڑا ہے کہ یہ پنکریاز سے سکریٹ ہوتی ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے بلڈ کے اندر گلوکوز کے لیول کو لو کرنا تو ڈیر سوڈنس اس سے کوئی بھی بندہ آج ناواقف نہیں ہے کیونکہ مارکیٹ کے اندر بھی یہ پریزنٹ ہے ڈیفرنٹ ٹیبلٹس کی فارم میں یا پھر بوٹلز کی فارم میں جس کے اندر آپ جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں آپ کو مل جاتی ہے جو ایسے پیشنٹ ہو لگایا جاتی ہے جس کو ڈائیابیٹیز ہو تو ڈیر سوڈنس فرس ٹائم 1953 میں فریڈرک سینگر نے اس کو کیا کیا اس کا سیکونس معلوم کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک ایلفا چین ہے اور ایک آپ کے پاس بیٹا چین ہے اور اس میں جو ٹوٹل نمبر آف امائنو ایسڈ ہیں وہ آتے ہیں ففٹی ون تو بیسیکلی جو فریڈرک سینگر کا کام تھا وہ ان ففٹی ون امائنو ایسڈ کو سیکونس میں لکھنا تھا معلوم کرنا تھا کہ یہ امائنو ایسڈ کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا سیکونس کیا ہے اس پروٹین کے اندر تاکہ فیوچر میں یہ کام دے سکے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنتیسائز کروانے میں ہیلپ ملے جیسا کہ آج ہم بیکٹیریہ سے جو ہے اس کو سنتیسائز کروا رہے ہیں اس کی سنتیسز کے لیے بیسیکلی تاکہ ہیومینٹی کے لیے یہ کام کریں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا ہیمو گلوبن کے اوپر بھی کام کیا جیسا کہ آپ نے فرسٹ یئر کے اندر پڑا ہے ہیمو گلوبن کے اگر بات کی جائے تو اس میں دو ایلفا چینز ہوتی ہیں دو بیٹا چینز ہوتی ہیں اور اس کے امائنو ایسڈ جو ہوتی ہیں وہ ٹوٹل آپ کے پاس فائیو سیونٹی فور ورنر انگرم نے نائنٹین ففٹی سکس کے اندر جو کام کیا وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا اس نے کیا کام کیا اس نے بیسیکلی سکل سیل انیمیا کی وجوہات کیا ہیں سکل سیل انیمیا کیوں ہوتا ہے اس کی جو بیسیک آپ کہہ سکتے ہیں پرابلمز تھی پیچھے ان کو ڈیٹیکٹ کیا اور وہ ہی کہنسے مالیکولر بیسس پہ مالیکولر لیول پر جا کے ڈی انے کی لیول پر جا کے پروٹین این ایز بل ایز مسینجر آر اینے تک پہنچ کر اس نے سکل سیل انیمیا ڈیزیز کے بارے میں سٹڈی کیا پہلے ہم سکل سیل انیمیا کے بارے میں دیکھتے ہیں سکل سیل کا مطلب ہوتا ہے لائک سیل ایسے بن گیا ہے جیسے پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے ڈیئر سوڈنس وہ ان اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس درانتی کی جو اگزامپل ہے اور ویکن سے ایسے نوکیلا دونوں سائیڈوں سے نوکیلا اور سینٹر سے تھوڑا سا موٹا اس طرح سے شیپ ہو جاتی ہے آر بی سیز کی اور انیمیا کا مطلب ہے آپ کو بلڈ ڈیفیشنسی کیونکہ جب آپ کے سیل ان کی شیپ ایسے ہو جائے گی ان کے پاس اکسیجن کیری کپیسٹی جو ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے زیرو ہو جاتی ہے تب یہ اکسیجن کو کیری نہیں کر سکتے اور بلڈ کا ہمارے جسم میں مین کام ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اکسیجن کو کیری کرنا ہوتا ہے تاکہ اکسیجنیشن آف ٹیشوز ہو سکے سیلز کے اندر جو میٹو پانڈریہ پڑے میں ہیں وہاں تک اکسیجن پہنچ سکے جس سے کیا ہو ریسپائریشن کا پروسس ہو اور ہمیں ایٹی پی ملے ڈیئر سوڈنس اکسیڈیشن آف فوڈ ہو تو جب یہ سیکل سیل اس کے اندر کیا ہوگا یہ کام سیل کرے گا ہی نہیں تو اس سے کیا ہو جاتی ہے بندے کی ایٹی میٹلی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اب ورنر انگرم جو تھا اس نے کیا کیا اس نے ہیمو گلوبن کے اوپر ہی کام کیا کیونکہ جو آر بی سیز ہوتے ہیں آر بی سیز کے اندر مینلی آپ کو بتا ہے کون سی چیز پریزنٹ ہوتی ہے that is HB ہیمو گلوبن یہ گلوبولر پروٹین ہے اس میں اس نے کیا کیا اس نے سٹڈی کیا کہ جو اس کی دو ایلفا چینز ہیں اور دو اس کی بیٹا چینز ہیں جیسے کہ آپ کو فریڈرک سینگر نے بولا تھا اس کی ان دونوں میں سے جو ایک بیٹا چین ہے اس میں ایک سپیسیفک جگہ پر صرف ایک جگہ پر کیا ہے امائنو ایسٹڈ چینج ہے جو آپ کے پاس امائنو ایسٹڈ ہے وہ کیا ہے چینج ہے جب اس نے پہلے والی بیٹا کے ساتھ اس کو کمپیر کیا یا نارمل بندے کی بیٹا چین کے ساتھ کمپیر کیا اس نے کہا باقی ساری تو ٹھیک ہے صرف ایک امائنو ایسٹڈ کے اندر ڈیفرنس آیا ہے اور وہ امائنو ایسٹڈ کے اندر ڈیفرنس کیا ہے ڈیئر سوڈنس یہ دیکھیں یہ نارمل بیٹا چین کا تھوڑا سا سیکنس میں نے لکھا ہوا ہے اس کے اندر ویلین ہسٹریڈین لیوسین ٹریونین پرولین گلوٹیمک ایسٹڈ ان ایس بل ایس گلوٹیمک ایسٹڈ یہ نارمل بندے کی جو ہے بیٹا چین اس کا سیکنس ہے اب جس بندے کو سکل سیل انیمیا تھا جب اس نے اس کی بیٹا چین کو دیکھا تو اس میں تھا ویلین ہسٹریڈین لیوسین ٹریونین پرولین ان ویلین پریشانی آگئی کہ اس بندے میں صرف ایک امائنو ایسٹڈ کے چینج ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے پروٹین نان فنکشنل ہو گئی ہے تو ایک بات یاد رکھیں ڈیئر سوڈنس یہ جو سیکنس آف امائنو ایسٹڈ ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے ڈیٹرمائن کرتا ہے شیپ آف پروٹین یہ پروٹین کی شیپ کو ڈیٹرمائن کرتا ہے اب جب تک یہ بات لازمی یاد رکھ لیں جب تک ایک پروٹین اپنی پروپر کنفرمیشن کے اندر یا پروپر شیپ کے اندر نہیں آتی تب تک ڈیئر سوڈنس وہ پروٹین فنکشنل نہیں ہو سکتی یہ بات لکھ لیں کسی جگہ پر اب جب تک سیکنس آف امائنو ایسٹڈ ہی نہیں ٹھیک ہوگا تب کیا ہوگا پروٹین اپنی پروپر شیپ نہیں بنا پائے گی پروپر جو ہے اس کی کنفرمیشن نہیں ہو جائے گی لائک وہ اپنا ترشری سٹرکچر جو ہے اس کو کمپلیٹلی جو ہے اس کو اٹین نہیں کر باتی جس سے کیا ہوتا ہے پروٹین نان فنکشنل ہو جاتی ہے پروٹین اپنا فنکشن پرفارم نہیں کرتی مین کوشن یہ ہے کہ یہ پروٹین کا سیکنس ڈیٹرمائن کون کرتا ہے ہو ڈیٹرمائن سیکنس آف امائن ہوئیسٹڈ امائن ہوئیسٹڈ کا سیکنس کون ڈیٹرمائن کرے گا تو اس کے لئے آپ کو دیئر سوڈنس کیا پڑھنا پڑے گا سینٹرل ڈاغمہ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے آپ ایسی سمجھ لیں کہ سینٹرل ڈاغمہ آج سے سٹارٹ ہو گیا ہے آج اس کا انٹرڈکشن ہے کل اس کا پہلا لیکچر ہوگا ٹرانسکرپشن پہ تو دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہے بسیکلی ڈی این اے ہے اس ڈی این اے کے اندر انسان کی انفارمیشن جو ہے وہ سٹور ہے اب اس انفارمیشن کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں ڈی این اے is a code of life اس کوڈ کو ڈی کوڈ کرنا ہے ہم نے اب اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لئے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا آپ کہہ سکتے ہیں بندہ چاہیے یا ایسی چیز چاہیے جو اس کو کیا کر سکے ڈی کوڈ کر سکے تو کسی بھی لینگویج فارزمپل آپ کسی ایک ڈچ بندے کے ساتھ ہیں آپ کو ڈچ جو لینگویج ہے وہ نہیں آتی جرمن کی جو لینگویج ہے تو آپ کو ایک ترجمان کی ضرورت ہوگی جو اس کی آواز کو سنے گا اس کو ڈی کوڈ کر کے اردو میں آپ کو بتائے گا تو سیم یہی بات ہے یہ ڈی این اے جو ہے بسیکلی آپ کے پاس کیا ہے code ہے اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے the synthesis of single stranded messenger RNA messenger RNA کیا کر رہے ہیں decoding کر رہے ہیں from double stranded DNA is called transcription یہ چیز کیا کہلاتی ہے transcription کہلاتی ہے اب دیکھیں اس process کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ایک messenger RNA بن رہا ہے جو بسیکلی کیا کر رہا ہے اس code کو decode کر رہا ہے اب next process کیا ہے اس messenger RNA سے ایک polypeptide کا بننا جاوئیکن سے protein کا بننا یہ چیز کیا کہلاتی ہے translation کہلاتی ہے اسی کو دوبارہ سے کیا کر لیا جاتا ہے translate کر لیا جاتا ہے information کو transcription and translation کے تھرو کیا کیا جاتا ہے protein بنوائی جاتی ہے and this process is called central dogma and as well as gene expression so dear students ایک بات یہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ جو sequence DNA کا ہوگا وہی sequence dear students آپ کے پاس complementary کس کا ہوگا messenger RNA کا ہوگا اور اسی sequence کے against کیا بنائی جاتی ہیں protein بنائی جاتی ہیں تو یہاں پر دیکھیں ایک gene خود کو کیا کر رہا ہے express کر رہا ہے تو gene کا protein بنانا یہ کیا کہلاتا ہے expression of gene کہلاتا ہے تو اگر آپ کے پاس اس DNA کے اندر کسی جگہ پر mutation ہے تو اس سے dear students کیا ہوگا یعنی کہ اس کا جو structure ہے اس میں جو nucleotides ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا جو bases ہیں basically A T G C in basis کے اندر کسی جگہ پر changes آ گئی تو کیا ہوگا dear students messenger RNA کے اندر change آئے گا messenger RNA کے اندر change آئے گا تو protein کے اندر change آئے گا اگر protein کے اندر change آئے گا تو protein اپنا proper function perform نہیں کر سکتی تو اب ہم دوسرے لفظوں میں gene کی definition کرتے ہیں gene آپ کے پاس کیا ہے it is a sequence آف nucleotides nucleotides کا sequence ہے which determine جو determine کرتا ہے sequence آف amino acid in a protein تو dear students اس case میں کیا ہوا sickle cell anemia کے case میں کیا ہوا یہاں پر دیکھیں جو کہ ورنر انگرم نے ultimately discover کیا ورنر انگرم کیا کہتے ہیں کہ صرف ایک amino acid change ہونے کی وجہ سے پورے کی پوری جو protein ہے وہ اس کا structure جو ہے وہ alter ہو جاتا ہے اب جب molecular basis پہ دیکھا گیا DNA level پر دیکھا گیا تو کیا ہوا یہ دو sequence آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے اندر صرف adinin اور thiamine آپس میں کیا کر گئی تھی replace کر گئی تھی جب انہوں نے replace کیا تو جہاں پر پہلے والا code جو تھا وہ gluteamic acid کے لیے کر رہا تھا اب وہ کس کے لیے کرے گا welline کے لیے اب dear students ہوتا کیا ہے اس case میں کہ gluteamic acid کی جگہ پر welline آ جاتی ہے جس سے کیا ہوا basically کیا ہوا کہ جو DNA نے کے اندر sequence تھا وہ change ہوا sequence change ہوا تو messenger RNA کے اندر sequence change ہوا اس نے code کیا کہ یہاں پر آپ نے اس نے code کیا کہ یہاں پر آپ نے gluteamic acid کی information نہیں دینی بلکہ welline کی دینی تو اس نے automatically کیا کیا protein کے اندر جو amino acid add کیا according to the information stored in a DNA اس نے اس کے اندر welline add کر دی تو جیسی welline add کی تو protein کا structure یہ نہ رہا just when اس نے cell کا structure جو ہے وہ آپ کے پاس اس طرح سے کر دیا ایک protein کو non functional کر دیا تو basic یہ کس نے آپ کے پاس یہ process سارے کا سارا آپ کو بتایا ورنر انگرم نے تو finally dear students جب بھی DNA کے اندر change آئے گا اس change کو ہم کیا نام دیتے ہیں mutation کا نام دیتے ہیں اب اس case میں جو mutation تھی وہ کیا تھی dear students single point پر تھی بالکل ایک point پر mutation تھی جس کی وجہ سے کیا ہوا آپ کے پاس اتنی بڑی disease جو ہے وہ سامنے آئی اور یہ جو process ہے central dogma اس کے اندر dear students جو ہمارا next topic ہے اس سے تھوڑا سا میں آپ کو introduction دیتا چھلوں اس کی جو protein synthesis ہوتی ہے اس کے لیے مختلف طرح کے RNAs کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان RNAs میں جو آپ کے پاس ہے basically وہ کون سا ہے messenger RNA تو ہم نے پڑی ہی لیا ہے basically کام ہی اس کا ہوتا ہے کیونکہ اس نے decode کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ dear students آپ کے پاس transfer RNA ہے اور اس کے ساتھ ribosomal RNA ہے RNA ہم بولتے ہیں اس کو جو transfer RNA ہے یہ ہماری body کے اندر تقریبا 45 types کے جو ہیں وہ present ہیں جنہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے amino acid کو carry کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ ہی ہمارے next lecture میں میں آپ کو بتا دوں گا so dear students یہ تھا آج کا ہمارا lecture stay connected thank you and a laugh